میں خواتین و حضرات میں آج بہت خوش ہوں اس لیے کہ یہاں جو کام ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ سارے پاکستان میں اسی طرح ہم نے اسی طرح کا کام کرنا ہے کہ زمینوں پہ جو قبضے ہوئے ہیں جو طاقتوار قبضہ گروپ زمینوں پہ قبضہ کیا ہوئے ہیں ہم نے وہ قبضے چھڑا کے اور زیادہ سے زیادہ زمینوں کے اوپر جنگلات اگانے اب یہاں زیادہ نوجوان ہیں میں آپ سب سے اب مخاطب ہو نوجوانوں یہ جو درست لگانے ہیں نا یہ اب کوئی شوق کی بات نہیں ہے یہ آپ کے مستقبل کے لیے یہ اب ایک زندگی موت کا سوال ہو گیا ہے پاکستان وہ ملک ہے جو دنیا میں نمبر آٹھ پہ ہے جہاں سب سے زیادہ جو کلائمیٹ چینجزوں کہتے ہیں نا کہ جو موسم گرم ہوتا جا رہا ہے پاکستان دنیا میں آٹھ نمبر پہ وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ خطرے پہ ہے اگر اسی طرح موسم گرم ہوتا گیا تو نوجوانوں یہ یاد رکھنا کہ جو آگے حالات آئیں گے وہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا یہاں خوشک سالی آئے گی دریاؤں میں پانی کم ہو جائے گا بارشیں کم ہو گی شہروں میں پولوشن الودگی بڑھتی جائے گی کیونکہ ہم وہ ملک ہیں جہاں ہم نے ہمارے ملک میں سب سے کم جنگلات ہیں ہمارے جو بڑے بڑے جنگلات تھے میں جب بڑا ہو رہا تھا تو میں یہ سارے جنگلات میں پھیرا میرے مامو تب ان کو شوق تھا ڈیپٹی کمیشنر تھے کمیشنر تھے اپنے زمانے میں تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور یہ چھانگا مانگا چیچاوتنی کندیاں سارے یہ پنجاب کے جو جنگلات تھے یہ سب میں نے دیکھے ہوئے ہیں مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سارے جنگلات کو میں نے تباہ ہوتے دیکھا ہے آج چھانگا مانگا میں جا کے دیکھیں کتنے پرانے درخت رہ گئے ہیں کندیاں جو اتنا بڑا جنگل تھا کامیہ والی میں آج وہاں کوئی درخت ہی نہیں نظر آتا اور جنگلات کی زمینوں کے اوپر قبضے ہوئے ہیں اور پچھلے یہ دس سالوں میں شہروں میں بھی درخت کاٹے گئے اور جنگلات بھی تباہ ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں آج اب لاہور شہر کا جو پلوشن لیول ہے جو الودگی ہے لاہور میں دنیا میں سب سے زیادہ پلوشن لاہور شہر اور دلی میں ہیں لاہور میں پچھلے دس سال پچھلے دس سال میں ستر فیصد درخت کاٹے گئے اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ لاہور کے اندر بوڑے اور بچے ان کی صحت ان کی لنگز کے اوپر جو آگئے اثرات ہیں لاہور کے ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں نویمبر کے اندر شروع ہو جاتا ہے پلوشن اسپانوں پہ چلی جاتی ہے اور آگے یہ جو جنگلات ہم نے کاٹے ہیں اس سے ایک رپورٹ پڑھیں کہ جو ہمارے گلیسئر ہیں جن کی وجہ سے دریاؤں میں پانی آتا ہے وہ پکلنا شروع ہو گئے ہیں گرمے کی وجہ سے تو لہٰذا یہ جو ہم جنگلات اب اگا رہے ہیں یہ پھر سے یہ شوق نہیں ہے یہ اب لازمی ہے آپ کے مستقبل کے لیے اور میں نوجوانوں آپ سب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ درختوں کی جو کٹائی ہے آپ نے روکنی ہے اپنے مستقبل کے لیے آپ نے روکنی ہے یہ آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے روکنی ہے اس ملک کے مستقبل کے لیے آپ نے روکنا ہے ہم انشاءاللہ یہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے دس ارب درخت ہم نے پاکستان میں اگلے پانچ سال میں لگانے اور یہ ہم نے پختون خواہ میں پانچ سالوں میں ایک ارب اٹھارہ کروڑ درخت لگائے کوئی نہیں سمجھتا تھا یہ ہوگا ہوا اور دنیا نے اکنالج کیا جو پختون خواہ کے اندر ہم نے ایک ارب سے زیادہ درخت لگائے اب انشاءاللہ سارے پاکستان کو ہم نے ہرا کرنا ہے اور میں اپنے پاکستان کے نوجوانوں آپ سب کو میں آج دعوت دے رہا ہوں آپ نے اس میں شرکت کرنی ہے میری آپ نے ٹیم بننا ہے اپنے مستقبل کے لیے آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے یہ جو زمین چھڑوائی گئی ہے یہ طاقتوار قبضہ گروپ جو جن کے پاس سیاسی بیکنگ تھی وہ لوگ جن کو اقتدار میں آکے یہ جنگلات بچانے تھے انہوں نے ہی قبضہ گروپ کے ساتھ مل کے ان زمینوں پہ قبضہ کیا ہے میں یہاں ڈیپٹی کمیشنر راجہ منصور آپ کو خاص آپ کو آج میں اکنالج کرتا ہوں آپ کو دعوت دیتا ہوں جس طرح اپنی یہ زمین چھڑوائی ہے آپ جیسے بیوروکرائٹس انشاءاللہ آپ جیسے لوگ ہوں گے تو ہم اپنے ملک کو یہ قبضہ گروپ یہ کرپ لوگوں سے بچائیں گے دوسری چیز جو میں آج کہہ رہا چاہتا ہوں یہاں کہ ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے جتنی اپنی پاکس ہے ان کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں شہروں کے اندر ان کو اب ہم نے بچانا ہے میں نے آپ سارے پاکستان کے اندر یہ لازم کروا دینا ہے کہ بچوں کے لیے ہمارے لوگوں کے لیے جو شہروں کے اندر پاکس ہیں ان کو بچایا جائے قبضے چھڑوائے جائے میں جب جب میں نے اسلام آباد میں جدہ گھر لیا تو ایک بڑی پاک تھی وہاں قرنگ پاک میرے سامنے دیکھتے دیکھتے وہ پاک چھوٹی ہوتی جا رہی ہے اب اسے ہوگا کیا کہ آنے والے جو ہمارے نسلے ہیں ان کے پاس کدھر ہوگی جائے اگر پاک ہی کوئی نہیں ہوگی وہ کدھر جائیں گے اگر سارا سیمنٹ بن جائے گا تو سیمنٹ کے اوپر تو آپ خود جانتے ہیں کہ سیمنٹ پر وہ تو گرمی پکڑتا ہے وہ تو اور زیادہ گرمی پیدا کرے گا اور پھر لوگوں کے لیے جانے کے لیے جگہ نہیں ہوں گی اس طرح شہروں کے اندر جو پاکس پہ قبضے ہیں ہم نے ان قبضہ گروپ کے خلاف جہاد شروع کر دی ہے جس طرح راجہ منصور نے کام کیا ہے میں سارے اپنے بیوروکرائٹس کو کہتا ہوں کہ اس کو جہاد سمجھے آپ اور یہ میرے لیے نہیں یہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے بچانی ہے پاکس ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ شہروں میں اب ہم بلڈنگوں کو اجازت دیں گے جتنا مرضی اوپر جانے جائیں تاکہ ہم اپنے ہرے علاقے بچائیں کیونکہ شہر پھیلتے جا رہے ہیں ذریعی زمین کم ہوتی جا رہی ہے اور جتنے شہر پھیلتے جائیں گے ان طرح زیادہ مشکل ہے ان کو ہم نے پانی ان کی سیورج دینا اس لیے ہم اب اوپر جائیں گے جس طرح دنیا میں مارڈن دنیا اوپر جاتی ہے اونچی بلڈنگز بناتی ہے ہم اگر پھیلتے گئے تو زمینی ہمارے لیے آخر میں جس کو فرونٹ سیکیورٹی کہتے ہیں ہمارے لیے ان آج کی کمی ہو جائے گی اور میں آج ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ اچھا وقت ہے موقع ہے مجھے بات کرنے کا ایک بڑی بات چیت ہو رہی ہے آج کل این ارو کی این ارو کیا ہوتا ہے این ارو کیا ہوتا ہے این ارو وہ ہوتا ہے کہ آپ مجرموں کو ماف کر دیں اور چھوٹے نہیں بڑے بڑے مجرموں کو یہاں دو این ارو نے اس ملک کو جو نقصان پچھایا ہے تاریخی نقصان پچھایا ہے آج جو ہمارے حالات ہیں ملک مکروز ہے اس کی بڑی وجہ دو این ارو تھی ایک این ارو جنرل مشرف نے دیا نواز شریف کو دوزار میں سعودی ریبیا ان کو گیا دس سال کا ان کے ساتھ این ارو سائن کیا جس میں ان کے کرپشن کا کیس تھا ہدائبہ پیپر مل بنا بنایا کیس تھا اسحاق ڈار کا اس میں سارا کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھی کہ کدر سے کیسے پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر گیا بی بی سی کی ڈاکیمنٹری بنی ہوئی تھی اس کے اوپر این ارو دے کے وہ کیس روکا گیا باہر جانے دیا کہ آپ باہر چلے جائے تاکہ کرسی خطرے میں نہ آؤ جنرل مشرف کی ان کو باہر جانے دیا اور دوسری طرف دو عرب روپیہ خرج کیا آصف زرداری کے اوپر سویس کیس کے اوپر دو عرب روپیہ اس قوم کا خرج ہوا لنڈن میں کیس ہوا سر مال کے اوپر پاکستان گرمنٹ کیس جیت گئی پیسہ پاکستان کو آنا تھا سر مال کا کیونکہ ان ارو سائن کیا اور ہمیں پتا ہے کہ امریکن بیچ میں تھے وہ این ارو سائن کیا گیا وہ واپس آئے پاکستان ماف کر وہ پیسے بھی رکھ لیے سر مال کے سویس لنڈ میں دو عرب روپیہ اس قوم کے ٹیکس کے پیسہ خرج ہوا اس کیس پہ وہ بھی چھوڑ دیا سویس لنڈ کا کیس ان دو این ارو سے کیا ہوا طاقتور لوگوں نے سمجھا کہ چوری کوئی بری چیز نہیں ہے کرپشن جتری مرضی کرو اس ملک میں طاقتور چور کو پاکستان میں نہیں پکڑا جاتا اس کا نتیجہ کیا ہوا دوزار آٹھ سے دوزار اٹھارہ تک دس سال میں وہی دو این ارو والے لیڈر پانچ پانچ سال حکومت کی اس ملک کا یہ نوجوانوں ساروں سنو اس ملک سے ہوا کیا پچھلے دس سال پاکستان کا کرزہ ساٹھ سالوں میں دوزار آٹھ تک پاکستان کا کرزہ چھ ہزار عرب روپیہ تھا چھ ایک عرب روپیہ ان کے دو این ارو کے دس سال کے بعد پاکستان کا کرزہ گیا تیس عرب تیس ہزار عرب روپیہ تیس کھرب روپیہ چھ ہزار عرب سے تیس ہزار عرب پہ پاکستان کا کرزہ گیا کیونکہ کسی کو خوف ہی نہیں تھا کہ یا چوری کرو یا بڑے بڑے چوروں کو کوئی پکرتا نہیں ہے وہ دو این ارو نے جو اس ملک کو آج جو قوم کو مسیبتیں پڑی ہوئی ہیں مہنگائی ہے بڑے یہ مہنگائی روپیہ گر رہا ہے کیوں گر رہا ہے جب آپ کرزے لیتے جائیں گے اتنے اتنے تاریخی خسارے چھوڑیں گے تو اس کی قیمت عوام ادا کرے گی مشکلات مہنگائی آج ٹی وی پہ بیٹھ کے جنہوں نے دس سال میں اس ملک کو مقروض کیا میں ان کو ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کی شکلیں دیکھتا ہوں کہ کس شکل کس موں سے آ کے وہ تحریک انصاف کو کہتے ہیں گے جی آپ نے پانچ مینے میں وہ نہیں کیا جو دس سال میں انہوں نے ملک کو تباہ کیا یہ تحریک انصاف نے پانچ مینے میں ان کو ٹھیک نہیں کیا آج آپ سب یہاں کھڑے ہیں مجھے ایک بات بتائیں کہ گھر کو کوئی مقروض کر کے چھوڑ جائے خسارہ چھوڑ کے چلا جائے گھر کا اور پھر کہے کہ جی میں نے تو بڑا اچھا آپ جواب دے جو آگے رہنا والا ہے اسے کہے کہ جناب آپ جواب دے کرزے وہ چھوڑ کے جائے اس کو کہے جواب دے کوئی اگر دکان میں اگر دکان کا دیوالیاں نکال کے کرزے مقروض کر کے چلا جائے تو وہ دکان ٹھیک ہوگی کوئی فیکٹری جو کرزوں میں چلی جائے وہ فیکٹری ٹھیک ہوگی تو ملک کیسے ٹھیک ہوگا جب آپ تاریخی آپ چھے ہزار سے تیس ہزار عرب روپے کا کرزہ پچھا دیں اس ملکہ اور کہیں جی ہم بڑا اچھا کام کر کے گئے ہیں کس مو سے یہ کہتے ہیں کون ایک کسی گھر کا دیوالیاں نکال کے کہہ جی ہم بڑا اچھا گھر چھوڑ کے گئے تھے کبھی سنائے اس لیے جو بھی سوچ رہا ہے کہ یہ حکومت کسی کو این ار او دے گی وہ یہ سمجھے کہ اگر ہم دیں گے ہم اس ملک سے غداری کریں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کسی طرح ان کو کسی کو این ار او دے میں آج آپ کے سامنے سب کے سامنے کہہ رہا ہوں ہم نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے جس نے اس ملک کو آج اس ملک کا دیوالیاں نکالا ہے ہم نے کسی جس نے جس نے کرپشن کی ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا یہ جتنا میں دیکھ رہا ہوں شور مچ رہا ہے اسیمبلی میں شور ہم ان کے ساتھ پوری طرح کوشش کریں جی ٹھیک طرح چل جائے اسیمبلی کبھی ہوا ہی نہیں ہے آج تک جمہوریت کی تاریخ میں ہوا ہی نہیں ہے کہ ایک جیل سے آدمی اٹھ کے آئے اور پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن بن جائے اور پھر اسی نیب کو طلب کر لے یہ کبھی کسی جمہوریت میں تصور ہی نہیں کوئی کر سکتا ہم نے وہ بھی ان کی کوشش کی کہ چلیں جی پارلیمنٹ چل جائے آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں جتنی ہم نے کوشش کرنی تھی ہم نے کر لی ہے اب کسی قسم کی ریایت کسی قسم کے کرپٹ آدمی کو نہیں ہم دیں گے اور میں یہ بھی کہہ رہا چاہتا ہوں کہ یہ ہے لوگ کہتے ہیں تبدیلی کیا ہے یہ ہے تبدیلی میں حضرت آپ کو بتاتا ہوں تبدیلی کیا ہے کبھی پاکستان کی تاریخ میں سنائے کہ حکومت کو پانچ ساڑھے پانچ مینے ہوا تین ان کے وزیر ریزائن کریں کبھی سنا پاکستان میں یا ان کے اربوں اربوں روپے کے ان کے اوپر چوری آتی ہے فیک اکاؤنٹس آتے ہیں مرے ہوئے لوگوں کے اربوں روپے ان کے اکاؤنٹس پر نکلاتے ہیں دبائی میں پانچ پانچ گھر کسی کے ڈرائیور کے نام پر نکلاتے ہیں کوئی رضائن کرنے کا نہیں سوچتا یہ ہے تبدیلی کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کسی کو فرق نہیں کرتی اپنے اور دوسروں میں ہم اتصاب جو ہوتا ہے وہ کسی میں امتیاز نہیں کرتا یہ ہے وہ حکومت جو اس ملک میں صحیح معنی میں اکاؤنٹیبلیٹی کرے گی اور آخر میں میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ یہ جو بلو کی ہم نے غزب اس کو ریزورٹ اور وائل لائف پارک بنایا ہے میں یہ کہوں گا کہ اس کو ہم بابا گرو نانک کے نام پر بنائیں میں یہ بھی جو جو ایک اجاز شاہ برگیڈر اجاز شاہ صاحب نے بات کی گرو نانک کی یوریورسٹی انشاءاللہ زبردست قسم کی ہم یہاں گرو نانک کی یوریورسٹی بھی بنائیں گے اور مجھے بڑے اچھا لگتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے جب لوگ سکول مانگتے ہیں یوریورسٹیاں مانگتے ہیں کالجز مانگتے ہیں یہ ایک زندہ معاشرے کی نشانی ہے کہ تعلیمی دارے آپ مانگ رہے ہیں تو یہ تو ہمارا فرض ہے آپ کے لئے انشاءاللہ یہاں زبردست کی یوریورسٹی بھی بنائیں گے میں اپنے جو بھی ہماری اقلیتیں ہیں پاکستان میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پاکستان وہ بنا رہے ہیں جو سب کے لئے ہیں اپنے جو ہماری سکھ پاکستان میں رہنے والے اور جو باہر ہماری جو سکھ مذہب کے لوگ ہیں ان سب کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے لئے ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے لئے ننکانا صاحب اور آپ کے لئے کرتار پر کتنی اہمیت رکھتا ہے ہم انشاءاللہ آپ کو پوری طرح فسلیٹیٹ کریں گے آپ کی پوری طرح مدد کریں گے ہمیں پتہ ہے بابا گروہ نانک کی پانچ سو پچاسوی انیورسری ہے انشاءاللہ وہ کرتار پر میں ہمیں ایک بڑا ایونٹ آپ کے لئے اور فصولتیں پوری پوری آپ کے لئے کریں گے کیونکہ پاکستان کا جو ہمارا لیڈر تھے قائد آزم انہوں نے پاکستان کی جد و جید اس لئے کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ہندوستان میں اقلیتوں کو پورے حقوق نہیں ملیں گے یہ جد و جید تھی وہ چاہتے تھے کہ ہم برابر کے شہریوں اور ان کو آہستہ آہستہ یہ واضح ہو گیا جس طرح کانگریس کے اندر آوازیں نکلنی شروع ان کو واضح ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کو وہاں اور اقلیتوں کو پوری طرح کے شہری نہیں بنایا جائے گا اس لئے انہوں نے سٹرگل کی تھی پاکستان کی اور پاکستان میں انشاءاللہ ہم اپنی اقلیتوں کو ہر قسم کے رائٹس دیں گے برابر کے شہری بنائیں گے ان کو انشاءاللہ یہ کبھی احساس ہی نہیں ہوگا کہ پاکستان میں وہ کسی قسم کے سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں جس طرح آج بدقسمتی سے ہندوستان میں مسلمان فیل کر رہے ہیں ہم آپ کے لئے پوری طرح مکمل طور پہ برابر کے شہری بنانے کے لئے آپ کے لئے پوری کوشش کریں گے بہت بہت شکریہ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان چجرکاری مہم کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ سارے پاکستان کو ہرا کرنا ہے اس ملک کو دو این آر او نے تاریخی نقصان پہنچایا پاکستان کا کرزہ دس سالوں میں چھ ہزار ارب سے تیس ہزار ارب روپے تک چلا گیا این آر او کا مطلب بڑے چوروں کو معافی دینا ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ گروہ نانک یونیورسٹی بھی بنائیں گے اور بڑی یونیورسٹی بنائیں گے اور لوگ جب مانگتے ہیں تعلیم مانگتے ہیں اسپدال مانگتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ ایک زندہ معاشرہ ہے خبری اور بھی ہے شامل کریں گے ایک گریپ کے بعد ہمارے ساتھ رہیے سمودھ اور چوکلیٹی گیٹ بری ڈیری ملک اب شیر مور پندرہ اور پچیز روپے کے نائے